موسیقی آزاد کشمیر اور بلوچستان میں بارشوں اور شدید برفباری سے نظام زندگی درہم برہم لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر حادثات میں ستانمی افراد جان بہاک ہو گئے وادی نیلم میں ایک اور برفانی تودہ گرنے سے تین دہات دب گئے امدادی ٹیموں نے تودے کے نیچے سے پانچ افراد کی علاشیں نکال لیں آزاد کشمیر کے پانچ ازلا کی سڑکیں بند بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی برفباری کا برسوں پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا پاک فوج کا آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور بلوچستان میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفباری سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری آئی ایس پی آر کے مطابق متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن بھرپور انداز سے جاری ہے ہیلیکاپٹرز کے ذریعے ٹینڈ، کمبل، راشن اور خوراک فراہم کی جاری ہے وزیراعظم امران خان کا آزاد کشمیر کے برفباری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ امدادی کاموں کا جائزہ لیا اور مسائل حل کرنے کے احکامات دیئے وزیراعظم لینڈ سلائیڈنگ سے زخمی افراد کی آیادت کے لیے سی ایم ایچ مظفر آباد بھی گئے امران خان نے اسپتال میں مریضوں کی آیادت کی چیف سیکٹری آزاد کشمیر کی متاثرہ علاقوں میں ہونے والے نقصانات پر وزیراعظم کو بریفنگ حکومت کا متاثرین کو معافظہ دینے کا اعلان آئی جی سندھ کو ہٹانے کے اسباب اور ان کی جانب سے کی گئی جو وائلیشنز ہیں اس کو واضح طور پر درج کیا جائے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن سے یہ گزارش کی جائے کہ جس طرح رولز کی کھلم کھلا وائلیشن کی گئی ہے اس پر ڈسپلینری ایکشن بھی کلیم امام صاحب کے خلاف شروع کیا جانا چاہیے سندھ سرکار آئی جی سندھ کی کارکردگی سے ناخوش کلیم امام کو ہٹانے کی منظوری دے دی سعید غنی کہتے ہیں آئی جی سندھ نے حکومت کا اعتماد کھو دیا ان کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت سے آئی جی کے لیے تین نام مانگے جائیں گے کلیم امام کے آنے کے بعد پرائمز میں اضافہ ہوا پولیس کی کارکردگی بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو سکی تحریک انصاف کا آئی جی سندھ کو ہٹانے پر عدالت جانے کا اعلان فردوس شمیم نکوی کہتے ہیں آئی جی سندھ کو اپنے دفاع کا اختیار ہونا چاہیے کلیم امام کی تبدیلی قانون کے مطابق ہوگی حکومت سندھ انتقامی کارروائی کر رہی ہے یہ بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی تیاری ہے ماضی میں پولیس افسران اور ڈی سی سے مل کر الیکشن میں دھاندلی کرتے رہے وزیراعظم کو حق ہے کہ وہ کسی بھی آفیسر کو بلا سکتے ہیں حکومت نے کاف لیگ کو مشروط رازی کر لیا کاف لیگ نے مطالبات پر عمل درامت کے لیے ایک ہفتے کا وقت دے دیا مطالبات پورے نہ ہونے پر مرکز اور پنجاب سے الہدگی کا اندیا حکومت اور کاف لیگ کے درمیان ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی دیڑھ سال سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے آخری موقع دے رہے ہیں کوئی ناجائز مطالبات نہیں کر رہے کاف لیگی قیادت کا موقف ملک و قوم کی ترقی کے لیے معیشت میں بہتری بہت ضروری ہے ہمارے ترقیاتی منصوبے عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے ہیں سپیکر قومی اسمبلی چودری پرویز الہی کی کاف لیگی رانوماوں سے ملاقات میں گفتگو کہتے ہیں ون ون ٹو ٹو مفت تعلیم اور دیگر کام عوام کی خدمت میں پیش پیش ہیں سابق اٹرنی جنرل عرفان قادر کے چیف الیکشن کمیشنر بننے کا امکان عرفان قادر کا نام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے تجویز کیا گیا حکومت کی جانب سے بھی عرفان قادر کے نام پر ہانک کیے جانے کا امکان گزشتہ پانچ سال میں جالی قرار پانے والی عدویات اور تیار کرنے والی کمپنیوں کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش وزارت سہت کے مطابق ماروی فارماسیٹیکلز کراچی امروز فارماسیٹیکلز ایمرو فارما گابا فارما اور ایوریسٹ فارماسیٹیکلز کی کئی عدویات جالی قرار دی گئیں سینٹرل ڈرگز ٹیسٹنگ لیبارٹری سے عدویات جالی ہونے پر عوام کو خطرے سے بھی آگاہ کر دیا گیا حکومت نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بجلی کی مد میں دی جانے والی ریایت ختم کر دی نوٹیفیکیشن جاری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اب بیس روپے فی یونٹ بل ادا کرنا ہوگا حکومتی اقدامات کے باعث ایکسپورٹ سیکٹر کی تباہی کا خطرہ وزیراعظم کے حکم پر ابرامداد میں اضافے کے لیے بلز میں ریایت دی گئی تھی ریایت کے بعد گیارہ روپے ستر پیسے فی یونٹ بل وصول کیا گیا تھا فگس ریٹ کی سہولت سے برامداد میں چھتیس فیصد اضافہ ہوا اناسی فیصد پاکستانی ملکی معیشت کے حوالے سے مایوس سنتکاروں نے ملک کو غلط سمت پر چلنے اور آئندہ چھے ماہ میں معیشت مزید کمزور ہونے کا اشارہ دے دیا پیرس کے ریسرچ ادارے نے پاکستانی معیشت پر سروے ریپورٹ جاری کر دی سروے کے مطابق دس میں سے چار شرکہ ایسے افراد کو جانتے ہیں جن کی نوکریاں چلی گئیں سروے میں سرمایہ کاری کا انڈیکس انیس آشاریہ ایک ہے ایف ای ٹی ایف کا اجلاس اکیس جنوری کو چین کے شہر بیجنگ میں طلب بٹھانا رکھنی پاکستانی وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا وفد کی سربراہی وزیر اقتصادی امور ہماد اظہر کریں گے اجلاس میں پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان اگدوبر سے جنوری تک ستائیس شرائط پر عمل درامت ریپورٹ پیش کرے گا وزیر اعظم امران خان کی زیر صدارت تعمیراتی شعبے کے فروغ کے حوالے سے جلاس مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی پیش آفت پر بریفنگ وزیر اعظم نے کہا زمینوں اور تعمیرات سے متعلق کیسز جلد نمٹانے کے لیے عالی عدلیہ سے خصوصی بنچ بنانے کی درخواست کریں سرکار اداروں کی املاک تعمیرات میں لانا پالیسی کا عام جوز تعمیرات کے شعبے کو سنت قرار دیا جا چکا وزیر اعظم امران خان سے تحریک انصاف سوشل میڈیا ٹیم کی ملاقات پارٹی کے منشور کو عوام تک پہنچانے کے لیے حکمت عملی اور پر وزیر اعظم کو بریفنگ وزیر اعظم کہتے ہیں یہ سال عوام کے ریلیف کا سال ہے سوشل میڈیا نئی آنے والی نسل کی اہم ضرورت ہے اب لوگ ٹی وی کی دگہ سوشل میڈیا پر فوکس کرتے ہیں عوام کو حکومتی اہداف اور معاشی استحکام سے متعلق آگاہی دی جائے پاکستان سٹاک ایکسینج میں مندی کے رجحان پر کاروبار کا اختتام انڈیکس دو سو چودہ پوائنٹس کمی سے بیالیس ہزار نو سو تیرانوے پوائنٹس پر بند انٹر بینک میں ڈالر آٹھ پیسے سستہ اوپن مارکٹ میں دس پیسے مہنگا سونا بھی دو سو روپے مہنگا ہو گیا بھی تولہ سونے کی قیمت نوازی ہزار چار سو روپے ہو گئی سابق وزیراعظم نواز صریف سے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مستقل مندوب ملیحہ لودھی کی ملاقات نواز صریف اور ملیحہ لودھی کی ملاقات ایون فیل اپارٹمنٹ میں ہوئی ملاقات میں ملک کی سلامتی اور عالمی امور پر توادلہ خیال کیا گیا ملیحہ لودھی نے نواز صریف کی خرید بھی دریافت کی ہم نے کہا ہمارے پاس ریپورٹس نہیں آئی ہمیشہ یاد رکھئے یہ اوفیشل ریپورٹس ہیں نواز شریف صاحب یہاں ایک سینٹنس قیدی تھے جن کو بیل دی گئی تھی اور علاج مالجے کے سلسلے کے اندر انسانی ہمدردی کے تحت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اور پلس کوٹ نے بھی ان کو ریلیف دی کہ وہ اپنا جا کے علاج کروائیں نواز شریف جب ملک سے باہر گئے تو انہیں علاج کے لیے مخصوص وقت دیا گیا تھا 25 دسمبر کو نواز شریف کے وکیل نے علاج کی مدت میں توسیق کی درخواست دی ابھی تک میرے پاس نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ نہیں آئی وزیر سیحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں ریپورٹ ملے گی تو آگے بات کریں گے نواز شریف مہربانی کر کے جل سے جلد علاج کروا کر واپس آئیں ترجمان نون لیگ مریع مورنگ زیب کی نواز شریف کی صحت پر سیاست کی حکومتی روائیہ کی مذہب مت کہتی ہیں نواز شریف کی صحت پر سیاسی ڈراما رچانے سے کیا مہنگائی چودہ فیصد سے کم ہو گئی یا ایک سال میں لیا گیا گیارہ ہزار کا تاریخی کرزہ کم ہو گیا سیاسی تماشا کرنے سے کیا پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریہ مل گئی یا پشاور میٹرو مکمل ہو گئی جن ریپورٹ پر سیاسی تماشا کیا وہ حکومت پنجاب کو جمع کروا دی گئی تھی مریم نواز، نیا جاویل لطیف، رانہ سناولہ اور وقار احمد کا نام ایکزید کنٹرولسٹ میں شامل وفاقی کابینر نے سرکولیشن سمری کے ذریعے نام ایسیل میں ڈالنے کی منظوری دی تھی چودی شگر ملز کیس میں مریم نواز کا نام ایسیل میں ڈالنے کی سفارش منظور کی گئی مریم نواز اور میاں جاویل لطیف کا نام نیپ کی سفارش پر ایسیل میں ڈالا گیا شہر یار افریدی صاحب نے کلمہ پڑھ کے خدا کو حاضر ناظر جان کے قسم اٹھائی ہے کہ رانہ سناولہ صاحب کے خلاف جو سازش ہوئی ہے شہر یار افریدی نے ایوان میں کلمہ پڑھ کر کہا میرے خلاف سازش نہیں کی گئی تو مقدمے میں پانچ منٹ کی تفتیش ثابت کریں یا کوئی فوٹیج ہی دکھا دیں گودام سو ہیروین نکال کر مجھ پر ڈال دی گئی جس کی ہیروین ہے اسے پکڑیں رانہ سناولہ کی کیابرل ٹی وی سے خلصوصی گفتگو کہتے ہیں آج بھی کہتا ہوں شہر یار افریدی ڈی جی ای 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 ایف اور میرے درمیان اللہ انصاف کرے گا چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نون لیگ نے کوئی نام فائنل نہیں کیے ای 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 ایف نے رانہ سناولہ کی زمانت کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ملزم کی زمانت کے لیے نئے گراؤنڈز عدالت میں پیش نہیں کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کا زمانت کا فیصلہ کا لدم قرار دیا جائے عدالت نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا رانہ سناولہ کی زمانت منصوخ کی جائے ای 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 ایف کی استعداد لاہور ہائی کورٹ نے مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر نیب اور دیگر فریقین سے 21 جنوری تک جواب طلب کر لیا وفاقی حکومت سے ای سی ایل سے نام نکالنے کی درخواست پر فیصلے میں تاخیر کی وجوہات بھی طلب جسٹس تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو اپنی بینٹ نے درخواست پر سمات کی لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس جمع ریپورٹ میں نواز شریف کے صحت مند ہونے تک برطانیہ رہنے کی سفارش گارڈک کنسلٹنٹ سرجن ڈیویڈ لانس نے میڈیکل ریپورٹس سیار کی نواز شریف کے پلیٹ لیٹس کو برکرار رکھنے کے لیے ماہرین اقدام کر رہے ہیں ان کی انجیوگرافی فوری طور پر کروائی جانی چاہیے ریپورٹ کا مطلب سپریم کورٹ کراسی ریجسٹری میں مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ بنانے پر نواز شریف چودری نصار اور دیگر کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی لاہور ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کی تقرری کو ہی غیر قانونی قرار دیا ہے عدالتی فیصلے سے ثابت ہوا پرویز مشرف کے خلاف کا روائی بدنیتی پر مبنی تھی نواز شریف چودری نصار اور ثابت سیکٹری داخلہ کے خلاف سخت کا روائی کی جائے درخواست میں استعدا سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو نیا نیاب قانون لانے کے لیے تین ماہ کی محلت دے دی توقع کرتے ہیں حکام نیاب قانون سے متعلق مسئلے کو حل کر لیں گے نیاب قانون کے حوالے سے مناسب قانون پارلیمنٹ سے منظور ہو جائے گا تین ماہ میں مسئلہ حل نہ ہوا تو عدالت قانون اور میرٹ کو دیکھتے ہوئے کیس کا فیصلہ کرے گی عدالت کے ریمان سپریم کورٹ نے گان اینڈ کنٹری کلب سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی جسٹس یاہیہ آفریدی نے کلب کے میمبر ہونے پر کیس کی سماعت سے معذرت کر لی گان اینڈ کنٹری کلب حکومت پاکستان کی ملکیت ہے فیلحال انتظامیوں کو مزید توسی کے لیے حکم امتنا نہیں دینا چاہیے کیس کی پنگرہ روز بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے عدالت کے ریمارکس سپریم کورٹ نے گان اینڈ کنٹری کلب سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی جسٹس یاہیہ آفریدی نے کلب کے میمبر ہونے پر کیس کی سماعت سے معذرت کر لی گان اینڈ کنٹری کلب حکومت پاکستان کی ملکیت ہے فیلحال انتظامیوں کو مزید توسی کے لیے حکم امتنا نہیں دینا چاہیے کیس کو پندرہ روز بعد دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا عدالت کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمیشنر اور دو الیکشن کمیشن ممبران کی تائناتی کے معاملے پر وفاق کی مزید محلت کی استعداء منظور کر دی کیس کی مزید سماعت ستائیس جنوری تک ملتوی کر دی گئی پارلمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے جہاں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں جب کوئی معاملہ عدالت میں آتا ہے تو ان لوگوں کی بھی بے توکیری ہوتی ہے جن کو آپ پرپیزن کرتے ہیں چیف جسٹس اثر من اللہ کے ریمارکس وائٹ کالر کرائم میں ملزم تعاون کر رہا ہے تو زیر حراست کیوں رکھنا چاہتے ہیں کیا ملزم کو حراست میں رکھ کر توچر کرنا ہوتا ہے نیب اکرم دورانی کو کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے نیب نے گرفتار کرنا ہوتا ہے تو کیس کے تمام ملزمان کیوں کیوں نہیں کرتا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اثر من اللہ کے اکرم دورانی کی زمانت کی درخواستوں پر دورانے سماعت ریمارکس اکرم دورانی کی زمانت میں تین جنوری تک توسیح کر دی گئی سپریم کورٹ میں زیر زمین پانی کے استعمال پر ٹیکس وصولی سے متعلق کیس میں نئی گج ڈیم سے متعلق اہم انکشاف نئی گج ڈیم پنڈ سے چھے عرب روپے غائب ہو گئے اور ایک ایٹ تک نہیں لگی جسٹس ایجازو لحسن کے ریمارکس عدالت نے چیف سیکٹری سندھ کو آئندہ سماعت پر ذاتی حصیت میں طلب کر لیا پاکستان کاؤنسل آف وارٹر ریسرچ کو بھی عدالتی معاونٹ کے لیے نوٹس زاری کر دیا گیا اے ٹی سی کراچی میں انتظار قتل کیس کی سماعت چوبیس جنوری تک ملتوی کر دی گئی وکی ملزمان کی عدم حاضری کے باعث سماعت ملتوی کی گئی عدالت کا آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو حاضری یقینی بنانے کا حکم کیس میں اب تک چار گواہوں کے بایانات قلم بند ہو چکے کیس میں اے سی ال سی پولیس کے آٹھ اہلکار گرفتار اور ایک زمانت پر رہا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے حضر قیوم اور ڈائریکٹر پارلیمنٹ لوجز تاہر محمود کے جھگڑے کا معاملہ نمٹا دیا عصد کیسر کی چیئرمنٹ سی ڈی اے آمیر علی احمد کو پارلیمنٹ لوجز میں سہولیات کا میار بہتر بنانے کی ہدایت چیئرمنٹ سی ڈی اے کی ہالس این لائبریری کمیٹی کی مشاورت سے بہتری کی یقین دہانی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی نے عمرہ ادائیگی کی سعادت حاصل کر لی بلاول بھٹو نے توافع کعبہ کے بعد حضر اسود کو بوسا دیا چیئرمنٹ پیپلز پارٹی نے صفحہ مروہ کے درمیان سائی کی اور مقام ابراہیم پر نماز ادا کی بلاول بھٹو حرم پاک میں خصوصی مناجات اور ذکر و اذکار بھی کرتے رہے اور وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کی این آئی سی ایچ کراچی میں انکیوبیٹر میں آگ لگنے سے بچی کی ہلاکت میں ہسپتال انتظامیاں کسور وار کرات وزیر یارہ سندھ کی ادایت پر بننے والی چار اکنی تحقیقاتی کمیٹی نے افتدائی ریپورٹ تیار کر لی ریپورٹ کے مطابق بائیو میڈیکل انجینئر صبح ساڑھے آٹھ بجے ہسپتال پہنچے بچی کو اسی انکیوبیٹر میں دکھا گیا جس کی مدت ختم ہو چکی تھی متاثرہ بچی کے گھر والوں کے مطابق حادثہ رات چار بجے ہوا کراچی میں شہید ہونے والے کانسٹیبل ارفان کی نماز جنازہ پولیس ایڈ کوٹس گارڈن میں ادا کر دی گئی پولیس کے خصوصی دستے نے شہید کو سلام پیش کیا اور پھولوں کی چادر چڑھائی نماز جنازہ میں آئی جی سندھ کلیم امام ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سیکٹر کمانڈر رینجز سندھ اور دیگر کی شرکت آئی جی سندھ کا شہید کے ورسہ کے لیے مروجہ مراعات دینے کا اعلان ہم لوگ کے کافی مسائل تھے جو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم اوگرا اور منسٹری کو بھیجے ہوئے ہیں ہم لوگ سبٹیمبر سے خطوط لکھ رہے ہیں ان کو لیکن تاحال ہمیں کسی بھی مسئلے کی اوپر مضبط جواب نہیں ملا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا گاڑیاں ہم نے اوگرا سٹینڈرڈ کے مطابق بنائی آپ کے علمے ہو گئے احمد پور شکیہ کا انسیڈنٹ اس کے بعد سے جو سٹینڈرڈ نافذ ہوا اس کے مطابق ہم نے گاڑیاں بنائی کافی مہنگی گاڑیاں ہیں وہ بنانے کے باوجود ہمیں وہ کاروبار نہیں مل رہا کراچی گوڈز ٹرانسپورٹرز کے بعد آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز اونرز ایسوسییشن کی ہرطال کی دھمکی صدر آئل کانٹریکٹرز اونرز ایسوسییشن محمد عابد کہتے ہیں لاکھوں روپے خرج کر کے عالمی میار کی آئل ٹینکرز سیار کر رہے ہیں مگر پی ایس او اور آئل کمپنیاں مناسب ٹھیکیں نہیں دے رہیں معاہدے کے تحت دو سال بعد کرایاں بڑھایا جاتا ہے مگر ابھی تک کرایاں نہیں بڑھایا گیا ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو ہرطال ہوگی کراچی میں دھرنوں کا سیزن پیرا میڈیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی سندھ کے ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج سیول اسپتال کی او پی ڈی کا بائیکارڈ پریس کلپ تک ریلی بھی نکالی چیئرمن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نیاز خاص خیلی کہتے ہیں کئی مہینوں سے جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے مطالبات تسلیم کیے جانے تک احتجاج جاری رہے گا لاہور سیف سٹی اتھارٹی کے مسائل میں اضافہ کیمروں کی مرمت اور دیکھ بال نہ ہونے سے لاہور میں سیکیورٹی رسک بڑھ گیا آٹھ ہزار کیمروں میں سے تین ہزار ایک سو تین کیمرے خراب ہو گئے ادارے کو مالی سال کے چھے ماہ گزر جانے کے باوجود فنڈز نہ مل سکے آئی جی پنجاب نے صورتحال سے متعلقہ حکام کو آگاہ کر دیا فنڈز جاری نہ ہونے پر سینکڑوں ملازمین کو فروری کی تنخواہیں بھی نہیں مل سکیں گی